السلام علیکم تو میری طرف سے سب کو جشن آزادی مبارک پہلے سے اور 40 نگلز کا کیک میں لے کر آئی ہوں تاکہ آپ ٹائم پہ بہت اچھا سا کیک بنا سکو تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ بڑا زبردست ہم نے کیک بنایا ہے تو میری طرف سے میرے تمام سبسکرائبر کو اور جو سبسکرائبر نہیں بھی ہیں ان کو نئے آنے والوں کو پرانے جو ہیں ان کو بھی سب کو جشن آزادی میری طرف سے مبارک ہو اللہ پاک آپ سب کو سہتیاب رکھے خیروعافیت سے رکھے اور چلتے ہیں ریسیپی کی طرف اب سے پہلے ہم اس کے اندر لے لیں گے چار ادت انڈے جن کی سفیدی الگ نکال لی ہے اور زردی الگ کر دی میں نے اور اب ہم اس کے اندر بنیلا ایسنس ڈالیں گے ون ٹی سپون یہ دیکھ سکتے ہو آپ ون ٹی سپون ہم اس کے اندر ڈالیں گے بیکنگ سوڈا چمچ اس کے اندر نمک شامل کریں گے ایک چوتھائی چمچ ہم اس کے اندر بیکنگ سوڈا شامل کریں گے چار چمچ ہم اس کے اندر ریفائن آئل شامل کریں گے دو سو گرام ہم نے اس کے اندر مہدر شامل کر لیا ہے اور دو سو گرام ہم نے اس کے اندر چینی ایٹ کر لیا ہے چار انڈے کی سفیدیاں الگ کر لیا ہے زردی الگ کر لیا ہے ہم نے اور چلتے ہیں اس کو بیٹر کی مدد سے اس کو بیٹ کرتے ہیں اور یہ میں نے بیٹر لے لیا ہے اور اب اس کو اچھے سے ہم بیٹ کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اتنا کرنا ہے بیٹ کہ یہ فلافی سا ہو جائے پورا جسے وپ کریم بن جاتی ہے بلکل اس طریقے کا ہو جائے گا تو اب یہ انڈے کی جار زردیاں لے لی ہیں ہم نے سفیدی الگ ہم نے پھیٹ لی ہے اب انڈے کی زردی ہم الگ پھیٹیں گے اس کے اندر ہم آئل ڈال دیں گے اور اب ہم اس کی پھیٹی شروع کریں گے اس کو اچھے سے بیٹ کرنا شروع کریں گے تو یہ اچھے سے ہم اس کو بیٹ کر رہے ہیں احترین سے اس کو بیٹ کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا پاورڈو شگر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اور پاورڈو شگر کو لازمی چھان لیا کرو کہ جتنے بھی لمز ہوتے ہیں وہ نکل جائیں تو یہ اچھے سے اس کو کریم سا پھ پانہ لیں گے اب ایک ٹی سپون ہم نے اس کے اندر ونیلہ اسنس شامل کر رہا ہے ونیلہ اسنس شامل کرنے کے بعد ہاف کپ اس کے اندر ملک شامل کر دیا میں نے اور اب اس کو اچھے سے ہم بیٹ کر لیں گے اب تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کے اندر میدہ شامل کریں گے اور اسی بیچ میں ہم اس کے اندر بیکنگ پاودر بیکنگ سوڈا اور نمک شامل کر لیں گے آپ چاہو تو ساتھ ملا کے بھی چھان سکتے ہو اور چاہو تو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہو لیکن آپ کی چینی اور میدہ بہت اچھے سے چھناوا ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو اب اچھے سے بن چکا ہے تو اب چلتے ہیں اس کو ایک وائٹ کے اندر اس کو تھوڑا تھوڑا ڈال کے فولڈ کر دیں گے اور اس کو سب کو اکھٹا مکس اچھے سے کر لیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ٹن سے میں آرام آرام سے اس کو کر رہی ہوں اور اب کنٹینر لے لیں گے اس کو گریس کر لیں گے اس کے اندر بیٹر پیپر لگا دیا ہم نے اور اب اس کے اندر سارا بیٹر ڈال دیں گے اون ہم نے فری ہیٹ کے لیے رکھ دیا ہے دو سو ڈگری پہ گرم ہونے کے لیے رکھا ہے میں نے تقریباً پچاس منٹ کے لیے اور اس کو تقریباً میں چالیس پنتالیس منٹ اس کو میں پکاؤں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کیک ہمارا اب ان کے تیار ہو چکا ہے کیک کی ویڈیو میں نے سکپ کر دی تھی کیونکہ میں آپ کو بہت دفعہ سکھا چکی ہوں تو یہ چاروں طرف سے آپ دیکھ سکتے ہو مجھے چھوٹا کیک بنانا ہے اس لیے میں نے یہ والا کنٹینر لیا ہے اب اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے اچھے سے بیچ میں سے کٹ کے اور جتنا ہمیں فلیک بنانا ہے ہم اتنا اس کو لے لیں گے اور پھر ہم اس کا فلیک تیار کریں گے اپنا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے بیچ میں سے اس کو کٹ کر لیا ہے اور اب اس پارٹ کو میں استعمال کروں گی تو اب اس کے اندر ہم نے دودھ اور چینی کو مکس کر کے دو چمچ چینی لی ہے میں نے اور دودھ لے کے اس کو اچھا سا اس کا سیرم بنا لیا ہے اور اس کو پھورا اس پنچ کو گیلا کر دیا بہت زبدس طریقے سے اب ویپ کریم میں آپ کو بہت دفعہ بنانا سکا چکی ہوں تو یہ ویپ کریم جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ ہم نے لگا دی اس کے پر اور ہم اس کے پر کچھ بھی نہیں ڈالیں گے اور کوئی پین ایپل کچھ بھی نہیں فروٹ کچھ بھی نہیں ڈالیں گے ہم سمپل بنا رہے ہیں تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہو دوسرے پارٹ کو بھی میں نے اوپر رکھے سیم اسی طریقے سے کر لیا بڑا بھی بنا سکتے ہو اسی طریقے سے جیسے آپ کی چوئی ہم اس کے اندر فلیک کی شیف دیں گے تو سب سے پہلے بائٹ والا پارٹ ہم اس کے اندر یہ دیکھیں ہم میں اس کو الگ کر رہی ہوں کٹ کر رہی ہوں مطلب شیف دے رہی ہوں کٹنگ نہیں کر رہی شیف اس کی دے دی ہے اور اب ایک گول کیا کہتے کٹر لے لیں گے ہم اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس سے میں چاند بناوں گی تو یہ زبردستہ سے بہت پیارا چاند بنا تھا تو اس طریقے سے ہمیں کٹنگ کرنی ہے اب اس کے سٹار بہت بڑے ہوتے ہیں تو اس لئے میں نے چھوٹا سٹار کٹنگ کیا ہے اور آپ کا پتہ ہے کٹر کے سٹار کتنے بڑے ہوتے ہیں تو وہ اچھے نہیں لگیں گے اور اب اس کو میں ایک شیف دے دوں گی اور پھر یہ گتے کو میں ہٹا دوں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو ایک شیف مجھے مل چکی ہے مجھے کس پہ کام کرنا ہے ہمیں صرف اتنا آئیڈیا کرنا ہوتا ہے تو اب چلتے ہیں اس کو بنانے کی طرف تو سب سے پہلے ہم اس کے اوپر یہ فلاور میں نے چھوٹا سا نوزل لے لی تھی اب اس کی مدد سے میں اس کے اندر فلاور دے رہی ہوں کوئی بھی جگہ گیپ نہیں رہنی چاہیے تو اب چاروں طرف سے اس کو اچھے سے کور کر لو تو وائٹ والے پارٹ کو ہم پورا ایک طرف پورا وائٹ ہی رکھیں گے اور گرین والے پارٹ کو ہم ایک طرف پورا گرینی رکھیں گے تو اب ہم اس کے اندر ستارہ اور چاند دونوں بنا لیں گے تو یہ میں چاند بنا رہی ہوں اس کے بعد اب ستارہ بھی اس کو اسی طریقے سے بنا لوگے تاکہ آپ گرین والے پارٹ جب یوز کروگے تو آپ کو پریشانی نہ ہو اور آپ کا چاند ستارہ بن چکا ہو کیونکہ یہ بہت مین ٹیکنک ہے نہیں تو آپ جو انا گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہم نے چاروں طرف سے اب ہم اس کو بنا رہے ہیں گرین والے پارٹ کو اگر آپ کے پاس گرین کلر نہ ہو تو آپ کلر کس طریقے سے گرین بہت خوبصورت سا اور اس سے بھی ڈاگ بھی بنا سکتے ہو تو آپ لوگے یلو کلر اور آپ لوگے فروزی کلر سکائی بلو تو سکائی بلو اور اس کو تھوڑا تھوڑا سا مکس کروگے تو یہ بن جائے گا اور بلو ہمیں کم ایٹ کرنا ہوتا ہے اور یلو ہمیں زیادہ مکس کرنا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے آپ ارام سے گرین کلر بنا سکتے ہو تو یہ بہت مزے کا ہمارا کیک تیار ہو رہا ہے اور جو بھی وائٹ پارٹ آپ کو دکھ رہا ہے آپ کو سب کور کرنا ہے اس کو کہیں سے بھی آپ کو نہیں چھوڑنا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس سائٹ پر جو جو مجھے دکھ رہا ہے میں اس کو سب کو کور کر دوں گی اور بہترین سا کیک ہمارا تیار ہو جائے گا اچھے سے کور کر لیا ہے کہیں سے بھی جگہ کھالی نہ رہے اور ہمارا کیک بہت اچھے سے کور ہو جائے سائٹوں سے بھی ہم ایسی کر لیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو زبردست ہمارا کیک تیار ہو چکا ہے پوٹین اگس کیک ہمارا زبردست تیار ہو چکا ہے آپ اس کو ضرور پوٹین اگس سیلیبریٹ کرنے کے لئے بناو تو اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو آپ میرے ساتھ اس کی تصویر بنا کے انسٹا پر بھی شیئر کر سکتے ہو اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب شیئر کر دو بیل آئیکن کو پریس کر دو اس سے میری ہر نیو نوٹفیکشن کے اپ ڈیٹ ملتی رہے گی پوٹین اگس ہمارا آ رہا ہے اور اس کو آپ سیلیبریٹ کرو زبردست تا کیک بنا کے اور میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو پوٹین اگس مبارک ہو اللہ پاک ہر بیماری سے سب کو دور رکھے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھو مجھے دعاوں میں یاد رکھو اور پھر نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ